اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پروسٹریٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ پر یعنی کہ پروسٹریٹ گلینڈ کا بڑھ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر لیکچر میں ایک دعا کو سٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے ہومپیتھی عدویات کو جو جو پروسٹریٹ گلینڈ میں استعمال ہوتی ہیں انہیں ہم سمجھ سکے اور بہتر طریقے کے ساتھ ہم استعمال کر سکے تو آج ہم جس دعا کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے تھوجہ دوستو تھوجہ ڈاکٹر ہنیمنٹ کی دفعہ سائکوسس دعا ہے یعنی تھوجہ سے ہم سائکوسس کے مرض کو ختم کر سکتے ہیں یعنی تھوجہ سائکوسس عدویات میں سے ایک سرطائج دعا ہے دوستو تھوجہ ہائیڈو جنائیڈ دعا ہے ہائیڈو جنائیڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سائکوسس پیازم ہائیڈو جنائیڈ میں آزم ہے اور اس میں اکثر نمی والے موسم میں یا مرتوب موسم میں علامات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی ان میں سے ایک دعا توجہ ہے توجہ میں مسے گمر ناسور اور سائکوسس کا بدگوشت پیدا ہوتا ہے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی دعا میں چند ایک ایسی علامات ضرور ہوتی ہیں جس سے ہم دعا کی پہچان کر سکتے ہیں جس سے ہم بہت جلدی دعا کے قریب پہنچ سکتے ہیں تو وہ چیز ہے چچک کا ٹیکہ لگنے کے بعد اس کے اثرات جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے یعنی کہ کوئی ایسا مریض جس کو چچک کا ٹیکہ لگا ہو اور جب سے چچک کا ٹیکہ لگا ہے اس وقت سے لے کے اب تک وہ صحتیاب نہیں ہوا تو اس کو صحتیاب کرنے کے لیے ہمیں تھوجہ کا سہارا لینا پڑے گا ہمیں تھوجہ کا استعمال کرنا پڑے گا پھر جا کر وہ انسان نارمل صحت کی طرف آئے گا وہ سے شفائیہ بھی ہوگی اور مکمل صحتیاب ہو سکتا ہے لیکن تھوجہ کے بغیر ممکن نہیں سوزاد سے پیدا ہونے والے عوارنس کے علاج بلخصوص سائکوسس کے مریضوں میں پروسٹریٹ کی سوزش توجہ میں پروسٹریٹ کی سوزش یا پروسٹریٹ کا بڑھ جانا اور ایسے مریض جن پہ اگر ہم نے کینابس ٹائوہ استعمال کی ہے اس نے فائدہ نہیں کیا تو پھر ایسی بیماری ایسے مریض کے لیے ہمیں تھوجہ کی ضرور پڑھ سکتی ہے ایسا کوئی بھی مریض جسے ہم نے سائکوسس بیادم کی کے لیے اور پروسٹریٹ انلارجمنٹ کے لیے اگر ہم نے کینابس ٹائوہ کا استعمال کیا اور مریض کو خاطرخواہ ریزلٹ نہیں ملا تو پھر ہم اس کی جگہ توجہ اپلائی کریں گے اور ایک بہترین ریزلٹ ہمارے سامنے ہوگا اس میں بشاپ کی جو دار ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے دوداری ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بلکل ہی پھیل جاتا ہے مختلف داروں میں نکلتا ہے لیکن عام طور پر اس کی پشاپ کی دوداریں ہو جاتی ہیں اور پشاپ کے عباد جلن ہوتی ہے اور پشاپ کے نالی سے گاڑی رنگ کی رتوبت حارج ہوتی ہے سزاک میں جو رتوبت حارج ہوتی ہے وہ گاڑی ہوتی ہے اگر ہم دوسری علامات پر خور کریں تو ایک علامت ہے باڈی پر پسینہ آنا جسم پر پسینہ آنا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انسان کو گرمی کے ساتھ پسینہ آتا ہے اور اکثر کپڑوں کے نیچے زیادہ پسینہ آتا ہے لیکن تھوڑا کے مریض کو ہمیشہ ننگے حصوں پر پسینہ آتا ہے اور جس کی زیادتی سرد مرتوب موسم میں ہوتی ہے سرد مرتوب ہوا میں چچک کا ٹیکہ لگنے کے بد اثرات اور چائے کے بد اثرات جو انسان زیادہ مقدار میں چائے استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ ان کو بد حضبی کی شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی تھوڑا کے ذمہنے میں آتے ہیں اس میں کمی جو ہوتی ہے وہ ہاتھ پاؤں سکیڑنے سے ہوتی ہے اگر انسان ہاتھ پاؤں پھلا کے رکھے تو اسے علامات میں زیادتی ہوتی ہے لیکن اگر سمیٹ کے سکیڑ کے ہاتھ اور پاؤں بیٹھے تو کافی حد تک ان کی علامات میں کمیہ جاتی ہے دوسرا تھوجا آپ نے ایک سر سنا ہوگا کہ تھوجا کا مریض خیال کرتا ہے میں شیشے کا بنا ہوں دوستو شاید آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے کافی کافی عرصہ گزر چکا ہو لیکن آپ کو ان الفاظ میں کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ درسہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میرا بدن شیشے کا بنا ہوا ہے اور ہلکی سی چوٹ کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے گا مریض ہمیں بتاتے ہیں لیکن ان کا اندازہ بیان کچھ اور ہوتا ہے جیسے ڈاک صاحب مجھے کوئی زیادہ تیز دعا نہ دینا میں تیز دعا نہیں برداشت کر سکتا ڈاک صاحب مجھے گرم دعا نہ دینا میں گرم دعا نہیں برداشت کر سکتا یا ڈاک صاحب آپ نے کوئی ایسا مریض دیکھا ہے جس مرض میں میں مبتلا ہوں پہلے کوئی ایسا مریض دیکھا ہے آپ نے پہلے کوئی ایسا مریض ٹھیک کیا ہے تو یہ نازک مزاجی میں آتا ہے یہ وہ شیشے میں سے بننے والی بات ہے کہ گرم دعا سے کیا ہوگا تیز دعا سے کیا ہوگا اسے یہی ہے کہ میں جب استعمال کروں گا تو جیسے چوڑ لگنے کے ساتھ شیشہ چکنا چور ہوتا ہے شاید میں تیز دعا برداشت نہ کر سکو وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں سمینے میں تھوڑی سی دکت آتی ہے دوستو اس میں ایک اور احساس پائے جاتا ہے کہ عورت یہ سمجھتی کہ ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی جامر ہے کوئی زندہ چیز ہے حالانکہ کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن اس کی فیلنگ ہوتی ہے اور یہ بھی تھوڑا کے ذمہ میں آتا ہے دوستو ہم تھوڑا کو موسم کی تبدیلی کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ ایسے مریض جن کا ہر موسم میں موسم کی تبدیلی میں جن کی علامات زیادہ ہو جاتی ہیں ہم انہیں بھی تھوڑا استعمال کروا سکتے ہیں دوستو جیسے آپ کو پتا ہے کہ توجہ میں گلڈیاں بنتی ہیں گھومڑ بنتے ہیں مسے بنتے ہیں تو اسی طریقے سے پروسٹیٹ بھی بڑھ جاتا ہے پشاپ کی تکلیف ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اور پشاپ کی دھوڑ دہرے ہو جاتی ہیں یہ چند علامات اگر آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ کے مریض میں ملے ہیں تو آپ بلا جھجک یہ جو دھوجہ ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کر کے اچھے ریزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں عام طور پر جو سجا کا مریض ہوگا وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو اسے کچھ نہ کچھ جسم پر محقے ضرور ہوں گے کیلٹی ضرور ہوگی تو اس امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائے گی اور آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی عدویات سیکنڈ گریڈ کے عدویات جو رہ چکی ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کو لیکچن میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اسی کے ساتھ اجازت آتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سکرائب کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ